آسین بککار صاحب اسدودی نویسی جی کہتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں جہاں چینی نرمار کی ویروت کو روکنے کے لیے بھارتی فوج نے تیہتر دنوں تک دیرہ ڈالا تھا وہاں پر اب چین پل بنا چکا ہے بھارت کی سرکار سے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا پوری طرح سے بیاپا ٹھپ کر دیا جائے وہاں پر سینہ کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کچھ ایسے تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں حالانکہ اس کے پسٹی نہیں کی جا سکتی لیکن ہماری سینہ زوردار طریقے سے جواب بھی دے رہی ہے وپکش کو کیا چاہیے سرکار سے آپ کی آواز میوٹ ہے سر آپ اپنی سکرین کو انمیوٹ کریں پلیز بولیے ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے آسین بکار صاحب کو جلدی سے آپ ان کی آواز کو ہم درست کراتے ہیں مانب جیسوال جی سرکار تو جو وپکش شاہ رہا ہے رکشہ منتری کے اور سے جواب بھی دیا گیا چرچہ بھی ہو رہی ہے کیا ہے وپکش کی مانگ چین کے سندرب میں مانب سبی کو میرا نمشکار ہے آپ کے مادیوں سے پورے دیش کو نامن ہے اور ہمارے جو فوجی ہیں میں شکش نامن کرتا ہوں اور ان کے پریواہ کو خاص ہے آج جس طریقے سے یہ سرکار ہے جو انگریزو والی انوائی سرکار ہے جو کسی کی باپ نہیں سننا چاہتی آپ چرچہ کریے ہم آپ کا سمرتن کرتے ہیں انٹرناشنل ہماری جو نیتری ایسو جی ممتا بیلے جی انہوں نے کیا بولا ہے انہوں نے بولا ہے کہ انترازشی وشے پر سرکار کو جو بھی مضبوطی چاہیے جس طرح کی بھی مضبوطی چاہیے ہم اس کے لیے اگرسر رہیں گے اور پرست پر کام بھی کریں لیکن یہ سرکار کیا کر رہے ہیں یہ کیا ڈینال میں ہے کہ انٹو دیکھ نہیں رہا ہے بہت آسان ہے بولنا کہ بھئی بھئی چینہ اپنے علاقے میں کام کر رہا ہے لیکن ہمارے فوجی لڑ کیوں رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے رنگن کر رہے ہیں انٹرناشنل پیس ٹیٹی کا کہ ہم زبادستی ان کے گاؤں میں جا رہے ہیں مار کر رہے ہیں یا چینہ ہمارے پاس آ رہا ہے بہت آسان ہے بولنا کہ نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی گیا تھا نہ کچھ ہوا تھا لیکن ہمارے فوجی مارے جاتے ہیں یہ بھی اس نے دیکھا رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی 267 کے انصار اگر ہم کوئی بھی مانگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مانگ بھی اگر ہم کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس لیے ہے بی جے پی کے لیے تو بڑی چیز ایک مشن ہے کہ ان کو election لڑنا ہے میں سنتا ہوں ان کے پروکتاؤں کو ان کے لیے دیش میں جو election ہے یا دیش وہ mission ہے لیکن without any vision vision نہیں ہے اچھا vision کیسے ہوگا جب 80 روپیہ ڈالر ہو جائے گا کیسے vision ہوگا آج اگر ہم سمجھ لیجے کہ ہماری جو trade deficit نہیں رہی ہوتی آج ہم جس طریقے سے ہمارے ہمارے ڈالرز مجبوط ہوئے ہوتے ہمارے اپنے میں جو make in india کے یہ جو روہار لگاتے ہیں بینڈ واجہ براد بناتا ہے سچ میں make in india کا اگر یہ promise صحیح طریقے سے کیے ہوتے تو شاید ہم لڑ سکتے تھے ہم کچھ دنوں تک ان کو ڈھکیل سکتے تھے کرونا میں چائنا کی ارث مجبوطہ چھرمرا گئی ان کے اندر میں ویروض ہو رہا ہے تو اس سے بہتر سٹی میں ہے نا india کی نہیں ہے نہیں میڈم سنیے کون سے بہتر سٹی کی بات کرتے ہیں آپ چائنا سے تلنا کرنا ہے آپ کے لئے پوری طرح سے چھرمرا گئی ہے دھوست ہو گئی ہے ہندوستان کی ارث مجبوطہ کیا چھرمرا گئی ہے دھوست ہو گئی ہے ہندر پسند چھرمرا گئی ہے کس میڈل اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں کون سا خوشن آپ نے پھوڑا ہے کون سے مذہر کیا آپ کہہ رہے ہیں ہماری سینہ سینہ کا استعمال تو نہیں لیکن ہم لڑ نہیں پا رہے ہیں تو کیا ہم لڑ نہیں پا رہے ہیں چین سے میں نے کب بولا میں کیا بول رہا ہوں کیس طریقے سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں ہمارا جو ارث ووستہ جس طریقے سے کرونا کال اور اس کے باؤ جو بھی ہے جی ایس ٹی جس طریقے سے ان لوگ نے ڈیمونڈیزیشن کیا آج ہم دیکھیں نا جہاں چالی کرونا کال کے پہلے ہی بحث اس مددے پر نہیں ہے نا مانت جاسوال جی ایک سکر سنیے نہیں دراصل آپ لوگوں کی دکت یہ ہے مین مددے پر آتے ہیں نا ابھی ہم یہاں پر جی ایس ٹی اور نوٹ بندے پر بحث کرنے بیٹھے نہیں ہیں چین جیسا مددہ ہے چین کو لے کر تمام ترہ کے سمانے اس پر ہم لوگوں کے دھر دھر شلے جائیں گے نا ارتبابستہ کی چنوٹی بڑی ہے یہ تو راحل گانگی اور غرام راجن کی جو باتشیت ہوئی آپس کی اس میں بھی یہ چیز نکل کر سامنے آئے ہیں کہ اگلے دو تین سال کتنے مہتپون ہونے جا رہے ہیں ہندوستان کی لیا آتک مورچے پر وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے چین پر ڈیبیٹ کرتے ہیں نا آسین بکار جی کیا چاہتے ہیں سرکار سے آپ سرکار آپ لوٹ بندی جیسٹ پر ٹھیک ہے آج ایک سو پندرہ ڈالر 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 ہو چکا ہے آپ ٹریٹ پر کریے نا دو سا ایک ٹک 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 بند کر رہا ہے بند کر دیا جا ٹریٹ بند کر دیا جا چین کو پوری طرح سے نیاندرل رٹنا چاہیے ٹیکس لگائیں چین کیوں آپ کو پتا چل گئے گا ٹیکس لگے گا تو ہمارا دیس ڈالر راجی بردن جی اس کا جواب دیں گے لیکن آسین بکار صاحب ڈالر 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 چین پر چرچہ کرانے سے صدن کے بھیتر میں دیکھئے میں دیر سے سب کو سن رہا تھا میں آرہی ہوں راجی بردن جی اے بار آسین بکار صاحب کی اور کرنل روحید دیو کی بات ہو جائے آسین بکار جی بولیے راج بردن راڈھور صاحب کو جو میں نے سنا تو مجھے بہت حیرانی ہوگی کی بھارتی انتہ پارٹی جو ستہ میں ہے اس کے پارٹی کے پروکتہ اس طرح کی یہاں بات کر رہے ہیں بیٹھ کر آپ کو شرم نہیں آئی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کی وپکت چین سے ملاوا ہے یہی بات بھارت سرکار کے منتری جیسے اور پدار منتری سے لوگ زبا میں کہہ رہا دیجئے آپ کیا پرابلم ہے آپ کو جو باتیں آپ یہاں بول رہے ہیں وہ انافیشل ہیں دیش کا وپکتہ کہہ رہا ہے کہ دیش دیش کی ایکتہ اور اگھنٹہ اور دیش کی سیمائیں اور دیش کی سرچہ کے لیے پورا دیش ایک چھٹے ہم سب چین کے خلافے آپ دیش کی لوگ زبا میں جہاں اتنے سانسادے آپ ہی وہاں موجود ہیں چین مرد آباد کہنے پر آپ کو ڈر رہے ہیں چین کا کتنا خوف ہے آپ بھارت کا پورا وپکت سرکار کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑا ہے ہم چین کے ویروض میں کھڑے ہیں سر آپ چین پر بولنے پر تیار نہیں چین پر ڈیبیٹ کرنے پر تیار نہیں ہے آپ کہیں سے سرکار کی طرف سے یہ بتانے پر تیار نہیں ہے کہ یہ جو تبانگ میں گھٹنا گھٹی یہ چون ہو گئی سترہ ہزار فٹ تک چڑھ کر اوپر آگئے آپ بیٹھے رہے سلام ہیں ہمارے جاواز شاندار فوجیوں کا جنہوں نے موقع پر سے ان کو خدیر دیا سرکار کے انسیس آپ کیا کر رہے کیسی سیکیورٹی ایڈوائیز ہے چین ڈیم چوک میں چین نے کبزہ کر کر اپنے مکار بنالی اپنے گھر بنالی ایک ہزار اندر آگیا ہے چل پردیش کی کرن نجیز صاحب مال کے ہیں